اسلام علیکم محمد شہجاد اور آپ دیکھ رہے ہو شہجاد دیوان بلوگ تو دوستو میں یہاں پر آیا ہوں سربیا میں اور میں یہاں پر جوبز کرتا ہوں تو کافی لوگوں کا کمنٹس آیا تھا کہ سربیا میں آپ کا ٹی آر سی بنا ہے کی نہیں اور آپ کا کمپنی آپ کو ٹی آر سی بنا کر دیا ہے کی نہیں اور باقی جو انڈینز یہاں پر کام کرتے ہیں ان لوگوں کا کمپنی ان کو ٹی آر سی بنا کر دیا ہے کی نہیں آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہ ٹی آر سی ہے کیا اگر آپ کے پاس ٹی آر سی ہے تو آپ کو کون کون سی پروفٹ مل سکتا ہے تو چلیے منٹوپکی اور چلتے ہیں تو منٹوپکی اور جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی میرے پرانے بھیور ہے وہ اس ویڈیو کا اب ہی لائک کر دے اور جو نئے بھیور ہے میرے چینل سے جھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ جو ریٹ کلر کا بٹن دیا ہوئے اس کو دبا کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دینا تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹی پی کسن کے جریعہ آپ کو مل جائے سب پہلے بات کریں کہ ٹی آر سی کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹی سے ہو گیا ٹیمپوروری آر سے ہو گیا ریسیڈینس اور سی سے ہو گیا کارڈ یعنی ٹیمپوروری ریسیڈینس کارڈ تو ایسے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی یہ اس کا مطلب کیا ہوا یعنی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانا پڑے گا تو میں ایک آپ لوگوں کے لیے ڈیمو دوں گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا اور میں کوشیس یہ کرتا ہوں کہ میرا ویڈیو اگر آپ دیکھو نہ تہیے یہاں پر سیٹ ہو جائے یہی سوچ کر کے میں ویڈیو بناتا ہوں جیسے کہ اگر آپ جوپس کے لیے جاؤ گے سعودی دوبائی اومان بہرین قطر تو وہاں پر کیا بنتا ہے ایک سیویل ایڈی بنتا ہے یعنی یہ کارڈ جیسا بنتا ہے کافی لوگ ریٹرنر ہوں گے ان کو معلوم ہوگا تو ایسے ہی سیویل ایڈی کی طرح یہاں پر ٹی آر سی بنتا ہے لیکن بھائی ان دونوں میں نہ آسمان جمین کا فرق ہے ٹی آر سی کو آسمان مان سکتے ہو تو سیویل ایڈی کو جمین مان سکتے ہو اب دیکھو ان دونوں میں میں فرق بتاؤں گا تو آپ کو کلیر سمجھ میں آ جائے گا کہ ٹی آر سی کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کہ سیویل ایڈی اگر آپ کا گلپ کنٹری کا ہے تو آپ اسی کنٹری میں گھوم سکتے ہو کس میں یعنی اگر سعودی کا سیویل ایڈی ہے تو صرف سعودی میں ہی گھوم ہوگے تو آپ کو کوئی پولیس والا نہیں پکڑ سکتا کلیر ہو گیا کہ سعودی میں آپ کو کچھ بھی پروبلم نہیں ہوگا لیکن اگر آپ دوبائی جانا چاہتے ہو تو اس سیویل ایڈی کے تھرو آپ نہیں جا سکتے ہو آپ کو ایک نیا ویجا لینا پڑے گا تب ہی آپ دوبائی جاؤ گے لیکن یہاں پر رول اکدم الگ ہے ٹی آر سی کا اگر آپ کے پاس ٹی آر سی ہے تو ٹی آر سی سے آپ سینگن میں جتنے بھی کنٹری آتے ہیں میں بھی ٹوئنٹی سکس ہے اس کنٹری میں آپ کو ویجا کی ضرورت نہیں ہے ٹی آر سی دیکھاؤ اور آپ وہاں جا سکتے ہو یہی بینیفیٹ ہے ٹی آر سی کا یعنی یہ کنٹری کا ٹی آر سی آپ کو مل گیا تو چھبیس کنٹری کا چکر لگاؤ ایک دم مستی میں کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کون کون سا کنٹری آتا ہے سینگن میں جیسے اگر آپ کے پاس ٹی آر سی ہے تو اس کنٹری میں جا سکتے ہو تو کچھ میں کنٹری کا نام بتاتا ہوں جیسے گریس ہو گیا رومانیا ہو گیا ہنگری ہو گیا اور بھی اگر آپ کو ڈیٹیلز میں جاننا ہے تو ایک ویڈیو بنایا ہوں جا کر کے آپ دیکھ لینا ویجا انفرومیشن کا پلیلیٹ چیک کرنا اس میں آپ کو مل جائے گا جس سے آپ کو یہ معلوم پڑ جائے گا کہ سینگن کے اندر کتنے کنٹری آتا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایک دم اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ ٹی آر سی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور یہاں پر سیٹ ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی اور کہ میرا ٹی آر سی بنا ہے تو ایک لفظ میں بولوں تو نہیں یعنی میرے کمپنی میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ٹی آر سی نہیں بنا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس پاسپورٹ دے دیا ہے کمپنی اور اس پر ایک سال کا ورگ پرمیٹ ویجا لگا کر کے دے دیا ہے اگر ہم کہیں بھی باہر جائیں گے تو ہمارے پاس وہ پاسپورٹ رہنا چاہیے جس پر ویجا ایسو ہے تو ہمیں کوئی بھی پروبلم نہیں ہوگا کوئی بھی پولیس والا ہمیں پکڑے گا نہیں اور کوئی بھی دکت نہیں ہوگا لیکن ٹی آر سی یہاں پر نہیں بنا ہے اب یہ تو رہی بات کی بھائی میرا ٹی آر سی نہیں بنا ہے تو کیا اور انڈینز لوگوں کا بنائے کی نہیں یعنی میرے کمپنی میں جتنے بھی ہیں ورکر ان کا کسی کا بھی ٹی آر سی نہیں بنا ہے اور کچھ میرا سبسکرائبر ہیں جو ابھی سربیا میں کام کر رہے ہیں کسی دوسرے کمپنی میں کسی تیسرے کمپنی میں وہ سارے لوگوں سے میں نے بات کیا اور وہ سارے لوگ بول رہے ہیں کہ سہجاد بھائی ہمارا بھی یہاں ٹی آر سی نہیں بنا ہے بس ورک پرمیٹ ویجا لگا کر کے ہمیں پاسپورٹ دے دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ہنڈریڈ پرسنٹ تو نہیں لیکن ایٹی پرسنٹ ایسے بتا سکتا ہوں کہ بھائی جہاں تک میرا نولیج ہے کسی کا بھی ٹی آر سی نہیں بن رہا ہے اگر ورک پرمیٹ میں یہاں آ رہے ہیں تو اگر آپ کو ٹی آر سی بنوانا ہے تو اس کا میسٹڈ الگ ہے وہ بن سکتا ہے وہ کیسے بنے گا اگر آپ لوگ کمنٹس کرو گے تو وہ ویڈیو ڈیٹیلز میں بنا دوں گا کہ بھائی کیسے ٹی آر سی کے لیے ہم اپلائی کر سکتے ہیں سربیا میں تو امید کرتا ہوں میرے اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کلیر سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہ ٹی آر سی ہے کیا ٹی آر سی سے کیا بنے فٹ ہوتا ہے اور سربیا میں ٹی آر سی بنتا ہے کی نہیں تو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا اور ہر بار کی طرح کہنے چاہتا ہوں سنو سب کی کرو اپنے دل کی ملتے ہیں اور نئے ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیئر